خبر رائے پور سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں نان گھوٹیلہ معاملے میں آج ایک گواہ کا کوچ میں درج ہوگا بیان انہلا توٹیجہ کے پی رہے گریش شرما کا نیاید ہی شلینا اگروال کی کوچ میں بیان ہوگا جس میں نان گھوٹیلہ معاملے میں 146 بھی گواہ ہیں گریش شرما اب تک 147 گواہوں کہوں چکا ہے بیان گریش شرما کے عدالت میں درج ہوں گے بیان گریش شرما نے کئی اہم خلاصے کیے شرما نے 20 لاکھ روپے لینے کی بھی بات کہی ہے 10 لاکھ روپے کے ادھکاریوں کو بھی رشبت دینے کی بات انہوں نے کہی ہے تو پورے معاملے میں قریب 213 گواہ تھے جس میں 31 اگرس کو بھی کوچ نے گریش شرما کا بیان لیا تھا جس میں کئی سارے کھلا سے ہوئے تھے اور بیان ادھورے ہونے کی چلتی آج ان کا کوچ میں پھر سے بیان درج کیا جائے گا 31 اگرس کو کوچ میں دیئے بیان میں گریش شرما نے کئی اہم کھلا سے کیے تھے اور اپنے بیان میں کہا تھا کہ شیف شنکر بھٹ نے اروند روب نام کے یکتی کے ذریعے ان کے پاس پہنچے تھے جس میں 20 لاکھ روپے لیے گئے تھے 20 میں سے 10 لاکھ روپے اس نے آئیے صدقاریوں کو بھی دیئے تھے تو یہ اہم خلاصے گریش شرما دوارہ کیے گئے تھے اور آخرکار کیونکہ ان کے بیان ادھورے تھے لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے آج بھی کوچ میں ان کے بیان لیے جائیں گے اور لگاتا رہی ہے ہیمن شرما ہمارے سے جڑے ہوا ہے ہیمن آج پھر سے کوچ میں سنبائی ہونے والی ہے کیا چیزیں آج ہو سکتی ہیں کوٹ میں رکھیں نام گھتالے معاملے میں جو 146 پہ گواہ ہیں گریش شرما جو آئیے صدقاری انجل پیتھا کے پیے بھی رہے ہیں ان کا آج بیان میں کوٹ میں بیان درج ہونا ہے کیونکہ 31 اگست کو جب گریش شرما کا بیان درج ہوا تھا تو وہ بیان کافی لمبا ہونے کے قرن بیان دھورا رہ گیا تھا تو اسی بیان کو پورا کرنے کے لئے آج گریش شرما کو کوٹ میں بلائے گیا ہے اور اس معاملے میں تک دیکھا جائے تو 147 گواہوں کا بیان اب تک درج ہو چکا ہے اس پورے معاملے میں 213 گواہ ہیں اور اس میں سے 147 گواہوں کے اب تک جو بیان ہے وہ درج ہو چکا ہے 31 اگست کو جب گریش شرما نے بیان دیا تھا کوٹ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جو تکالی نما پر تھے یہ شردکاری نیل ٹوٹیجا ان کے سلاتات یہاں پر شیو شنکر بھٹ شیو شنکر بھٹ نے ایک جنرک رام دھرو کے مادم سے پیسہ ان کے پاس پہنچایا تھا 20 لاکھ اور 20 لاکھ کو دو آئیش ادھکاریوں کے پاس پہنچانے کی بات کی گئی تھی تو کئی اہم کھلاسیوں نے کیا تھے حالانکہ آج کس طریقے سے اور وہ بیان کوٹ میں دیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ تمہیں جان کرے کے لئے یہ ملت موسیقی موسیقی موسیقی